اسلامی سال کی مناسبت سے جو ایک آج کی تاریخوں کے اعتبار سے ہمارا ایک تاریخی دن بنتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کہ آپ ذلہجہ کی تقریباً 26-27 تاریخ کو زخمی ہوئے اور آپ نے یکم محرم الحرام بروز ہفتہ تاریخی اعتبار سے جو بھی ایام ہمیں ملتے ہیں ان میں آپ کی تدفین ہوئی تو یکم محرم الحرام یہ آپ کی شہادت کا دن ہے تو آج کا جمعہ المبارک بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہے اور پھر پچھلا جمعہ جیسے گزرا آپ نے سنا حضرت عثمان غنی داماد رسول حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شیر خدا مولا کائنات آپ بھی داماد رسول ہیں تو اس مناسبت سے یہ تیسرے صحابی بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو گئے ہم ذکر خیر سے مشرف ہوئے اور جب جمادی اثانی تھا تو ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ ایک دو جمعہ پڑے تھے تو یوں اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہماری احادیث کو کمپائل کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے اربعین کے نام سے وہ ہم نے خلفائے کے بار پہ چالیس احادیث مبارکہ بھی جمع کر لی تو چار صحابہ اکرام جو بڑے خلفائے ہیں ان کے اوپر دس دس تقریباً احادیث مبارکہ وہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے اربعین کا مرنے جینے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے وہ الحمدللہ چالیس صحابہ اکبر پہ پوری ہو گئیں ویسے تو صحابہ اکرام ایک لاکھ چوبیس ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں اور انشاءاللہ جب ہم اگلے ایام دیکھیں گے اللہ نے ہمیں دیکھنے نصیب فرمائے محرم کے تو وہاں پر پھر اربعین ہوگی اربعین اہلِ بیت کے نام سے انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب ہوں گے تو آج کا جو جمعہ ہے یہ خصوصاً ہمارا جو ہے وہ ڈیڈیکیشن ہے حضرت عمر رضی اللہ جو مراد رسول ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اسلام کی تعاید اور نصرت کے لیے مانگ کے لیے آئے تو آج یوم یک جیتی ہے کشمیر کے حوالے سے بھی آج جو ہے وہ ایک دن ہے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں مزید آخر میں دعا بھی کریں گے اللہ کشمیری مسلمانوں کی بالعموم بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو جان مال اور عزت ہے اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں واپسی کا راستہ نصیب فرمائے جس راستے پر ہماری جانیں محفوظ ہوں ہمارے مال محفوظ ہوں ہماری عزتیں محفوظ ہوں ہمیں اس راستے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جان مال اور عزت کا تحفظ یہ اسلام کا ماتو ہے لیکن اگر ہم اسلام سے دور چلیں گے تو اس کا ایک نقصانہ میں یہ ہوگا کہ ہماری اپنی جان مال اور عزت محفوظ نہیں رہے گی تو دونوں دعائیں ساتھ ہیں اللہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کے حفاظتی ٹول کو اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم نے دیکھا سنا بچپن سے کہ بڑے بڑے جو صحابہ اکرام ہیں اور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے ساتھ اسلام کا جو پودا ہے وہ بڑا ہوا جنہوں نے خون جگر دیا ان میں ایک نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا تقریباً چالیس لوگ مسلمان ہو چکے تھے یہ اتھینٹیک فگر نہیں ہے تقریباً چالیس لوگ اسلام میں آ چکے تھے تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام میں آنے کی توفیق عطا فرمائی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ صحابہ اکرام میں ان چند صحابہ میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کی گئی ہر کوشش میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں عصہ لیا یہ بہت بڑا جملہ ہے ان صحابہ اکرام کے لیے کہ اولین دنوں سے جتنی کوشش ہیں اسلام کے لیے جن لوگوں نے کی ہیں کوئی کوشش بھی حضرت عمر کے علاوہ اسلام کے پنپنے کے لیے نہیں کوئی غزوہ حضرت عمر کے بغیر نہیں ہوا کوئی صلح مشورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کے بغیر نہیں ہوا بلکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اسلامیک سٹیڈیز میں جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے موافقات عمر کا معنی یہ ہے جو حضرت عمر کی رائے تھی اللہ نے وہی قرآنی شکل میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے قانون بنا دی بہت ساری آراء علامہ جلال الدین سیوتی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں جمع کی ہیں امام بخاری نے لکھی ہیں بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے مثلا وہ آراء کیا تھی مقام ابراہیم کس جگہ پہ نصب ہوگا یہ رائے حضرت عمر کی تھی اور یہاں پر نماز تواف کی کہاں پڑی جائے گی تو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا حکم کہ وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّا کہ مقام ابراہیم کو ہی تم اپنی جائے نماز بنا لو اور خواتین اسلام کے لئے پردے کا حکم تھا جو حضرت عمر کی رائے تھی اللہ نے گریجولی قرآن میں پردے کا حکم امت کے لئے نازل فرما دیا غزبِ بدر میں کافر قیدی بن کر آئے ہر صحابی کی اپنی رائے تھی کہ ان کے ساتھ ہم سلوک کیسا کریں لیکن جس سلوک کو اللہ نے پسند کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلوک تھا تو یہ موافقات عمر ہیں یہ امام جلال الدین سے یوتی نے کوئی چالیس کے قریب موافقات کا ذکر کیا ہے پھر اس کو آپ خود بھی تھوڑا تھوڑا دیکھئے اور پڑھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھویں پشت میں جا کے حضرت عمر کا سلسلہ نصب مل جاتا ہے اور آپ کا تعلق قریش کے ساتھ ہی تھا قریش کی شاخیں تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کی شاخ بنو حاشم سے تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تعلق جو ہے وہ بنو تیم سے تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق جو ہے وہ بنو عدی سے تھا تو ساروں کی چھتری اور امریلا قریش تھی اس کے نیچے جتنے بھی قبائل تھے تو حضرت عمر کا تعلق کس سے تھا بنو عدی سے یہ بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا اور آٹھویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے دو آپ کی اسلام سے پہلے بھی خصوصیات تھی آپ کو مہارت تھی نصب دانی میں اور دوسرا آپ ماہد تھے سفارت کرنے میں ممالک کے تعلقات میں آج بھی سفیر جان ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفارت کرنے میں قریش اور عربوں کی جان تھے اور اللہ نے پھر بعد میں ایک ایسا سفیر بنایا جو سفیر عرب سے نکل کر جو سفیر قریش سے نکل کر کونے کونے تاکہ اسلام پھیلانے والا سفیر رسول بن گیا جو پہلے شعبہ تھا اللہ نے اسی شعبے میں حضرت عمر کو مزید آگے ترقیہ تا فرما دی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد بارہ سال تک جو خلافت کا پودا تھا آپ نے اس کو خون جگر سے جو ہے وہ بڑا کیا اس کو پنپنے کا موقع دیا حضرت اسریق اکبر کا دور تقریباً کچھ ڈھائی سال پہ مشتمل ہے کتنا جو ڈھائی سال پہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دس سال چھ مہینے اور چار دن پہ تقریباً مشتمل ہے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارتیں بھی دے دیں خلافتوں کی آج تو اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ آ گیا کہ خلیفت اور رسول کون تھے سیدنا صدیق اکبر تھے یا پھر حضرت علی المرتضاء تھے لیکن اہل سنت کی اتھینٹیک کتابیں جو چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان کا سورس ادار شریعہ میں ہماری اہل سنت کی بک سے دور کا تعلق ہے مثلا ہمارے نزدیک جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سیائے ستہ کہتے ہیں قرآن کے بعد ان میں بخاری ہے مسلم ہے ترمزی ہے اور ابو دعود ہے ابن ماجہ ہے نسائی ہے لیکن اہل تشیعوں کی جو کتابیں ہیں وہ حدیث میں ٹوٹلی ہم سے ہنڈر پرسن اختلاف رکھتی ہیں مثلا ہماری صحیح بخاری ہے تو اہل تشیع حضرات کی جو بڑی کتاب ہے اس کا نام اصول کافی ہے اسی طرح اہل بیت سے روایات کا سلسلہ ان کے اندر ہے لیکن اہل سنت کی موتبر کتابوں میں صحیح بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمع دو چار کے ساتھ تو سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ نہیں بنایا لیکن قرائن کہتے ہیں شواہد کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر اپنے مسلح امامت کے اوپر کھڑا فرمایا حضرت علی اور مرتضی مولا کائنات کے ہم نے جو فضائل و مناکب ہیں یہ لاس جمعہ المبارک کو پڑے حضور نے انتہام فرما دی کہ من کنتو مولا جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا ہوں اس کا علی بھی کیا ہے مولا ہے تو جو خلافت کا معاملہ تھا وہ حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کے اکبر جو ظاہری خلافت کا ایک تعلق تھا لیکن ولایت کا تصور تمام سلاسل میں اہل سنت اور اہل تشریح میں یہ حضرت علی اور مرتضی رضی اللہ عنہ جا کے ختم ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خواب بھی دیکھے جن میں صحابہ اکرام کی بڑی فضیلت تھی اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی اور یہ چاروں خواب جو ہیں وہ اخباری تراشے نہیں ہیں بلکہ یہ چاروں خواب آپ سمجھ لیں کہ ایک جو خواب ہے وہ بھی صحیح بخاری کا ہے دوسرا بھی صحیح بخاری کا ہے اور تیسرا خواب بھی صحیح بخاری کا ہے اور چوتھا خواب بھی صحیح بخاری کا ہے امام بخاری نے چار خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمائے ہیں جن میں صحابہ کی فضیلت ہے اور ترتیب بھی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ہے میں دو تین مثالیں عرض کر دیتا ہوں یہ صحیح بخاری فضائل صحابہ میں تین ازار چھ سو چونسٹھ نمبر حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہ ما آنا نائمون اس دوران کے میں سویا ہوا تھا یہ کون فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس دوران کے میں سویا ہوا تھا رأیتنی علاقلی بن علیہ دلون میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایک کوئن پر کھڑا ہوں اور میں کوئن سے دول بھر بھر کے نکال دا ہوں کس کتاب کی حدیث ہے جی صحیح بخاری کی اور تین ازار چھے سو چون سٹھ نمہ ردیسوں بارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کوئن پر کھڑا ہوں اور جس میں میں ایک دول نکال رہا ہوں تو آپ نے فرمایا فَنَزَاتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللَّهُ اللہ نے جتنا چاہا میں نے کوئن سے وہ جو دول کے ذریعے پانی بھر بھر کے باہر نکالا پھر مجھ سے ابو کوحافا کے بیٹے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ دول لے لیا فَنَازَ آبِهَا زَنُوبَنْ اَوْ زَنُوبَيْنِ پھر حضرت عمر حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ جتنے دول اللہ نے چاہے وہ انہوں نے نکالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دول یا دو دول مثال کے طور پر آپ نے نکالے کیونکہ آپ کا دور خلافت بھی کتنا ہے تقریباً دھائی سال تو روایت کے الفاظ ہیں زنوبن اور زنوبین ایک دول یا دو دول آپ نے کھینچے پانی کے وَفِي نَزْئِهِ زَعْفٌ نعیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں کہ جس دول سے ابو بکر کھینچ رہے ہیں پانی اس دول کے اندر تھوڑی کمزوری ہے اس دول کے اندر تھوڑی کمزوری ہے نکاحت ہے اس سے مراد کیا ہے آپ کے دور میں بہت سارے فتنوں نے سار اٹھایا ختم نبوت کا معاملہ ہوا جھوٹے نبوت کے دعوے دار لائنوں میں کھڑے ہو گئے یہ اشارہ تھا کہ اے ابو بکر تیرے دور میں کیا آئیں گی مشکلات آئیں گی زکاة کا انکار کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے تبو کی طرف رشکل روانہ ہونا تھا یہ ساری باتیں اشارہ اس بات کی طرف تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم نبوت جو دیا تھا اس سے اللہ کے دیئے ہوئے علم سے آپ نے یہ بھاپ لیا کہ آپ میں زوف ہے نبی پاہ صلی اللہ پھر خواب بتاتے ہوئے دعا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کے اس زوف اور کمزوری کو طاقت کی شکل میں تبدیل فرمائے اور ابو بکر کو معاف فرمائے اس کے بعد سیدنا سرکار دعلم علیہ دیت و حسنہ نے فرمایا کہ نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا جب یہ ڈول ابو بکر نے اپنا کھینچ لیا تو پھر یہ ڈول ابن خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اب حضور کے الفاظ دیکھیں کتنی اپریسیشن ہے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بڑے بڑے جو خطیب ہیں یا بڑے بڑے یونیک قسم کی پرسنیلٹیز ہوتی ہیں ان کے لئے عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ابکری ابکری ویسے تو رسالہ بھی ابکری نکلتا ہے بہت سارے لوگ پتہ نہیں اس کے پیسہ ضائع کرتے ہیں یا کام آتا ہے میں اس فلسل کو نہیں سمجھ سکا آئی تک بہرحال وہ ابکری جو ہے وہ ایک یونیک چیز کو کہا جاتا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے عمر کو ڈول کھینچتے ہوئے دیکھا تو فلم ارا ابکری یا من الناسے میں نے ایسا شہ زور پہلوان کسی کوئے سے ڈول نکالنے والے کو لم ارا میں نے نہیں دیکھا اتنی قوت کے ساتھ ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کوئے سے جو ہے وہ ڈول بھر بھر کے نکالے حتی دربن ناسو بعتنن حتی کہ جن کے اونٹ پیاسے تھے انہوں نے بھی حضرت عمر کے کھینچے گئے پانی اور ڈول کی وجہ سے اپنے سورے جتنے پیاسے اونٹ تھے ان کو بھی سہراب کر لیے تو پوچھا کہ حضور اسے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا اسے مراد یہ ہے کہ جتنا اسلام میں نے پھیلانا تھا وہ پھیلا دیا لیکن اس کے بعد اسلام کے لیے ایک بہت بڑا شے زور پیلوان اگر کوئی آئے گا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھیں ایک گریجویشن ہے پہلے کس نے کھینچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اللہ نے چاہے تو وہ ترے سٹھ سال عمر ہے اور تقریباً تیئی سال اعلان نبوت کے بعد ہیں پھر کس نے کھینچے سیدہ نسیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے کھینچے جناب عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کھینچے یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ خلافت بھی اسی ترتیب سے چل رہی ہے ایک اور خواب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا رضی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا دخلت الجنہ کہ میں جنت میں داخل ہو گیا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں جنت میں داخل ہوا فَإِذَا آنَا بِرْرُمَيْسَا عِمْرَةِ عَبِيْتَلْحَا حضور فرماتے ہیں وہاں نے میں نے ایک عورت کو جنت میں دیکھا صحابہ نے پوچھا حضور وہ عورت کون تھی آپ نے فرمایا وہ عبو تلح کی بیوی تھی میں نے جنت کے اندر اس کو دیکھا حضور نے نام بھی ان کا فرما دیا رمیسہ ان کا نام کیا تھا رمیسہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی تین ہزار چھے سو اناسی سیون نائن تین ہزار چھے سو اناسی بنانے اناسی تو تین ہزار چھے سو اناسی نمبر یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اس سے ایک اور بات ہی پتا چلا کہ رمیسہ نام رکھنا بھی ٹھیک ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہاں دیکھا جنت میں تو لکھنے کا طریقہ اس کے اوپر لکھا ہوگا رے میم اور یہ سعاد الف سا اور حمزہ رمیسہ آپ فرماتے ہیں میں نے رمیسہ ابو طلع کی بیوی کو دیکھا وَسَمِتُ خَشَّ فَتَن اور آپ نے فرمایا میں نے وہاں پر قدموں کی آہٹ بھی سنی یہ کون کہہ رہا ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ایک عورت ابو طلع کی بیوی کو بھی دیکھا اور میں نے قدموں کی آہٹ بھی سنی تو میں نے پوچھا جبریل سے جہاں سے بھی یہ کون ہے یہ کس کی آواز ہے تو عرض کیا گیا فَقَالَحَاسَ بِلَالُن اے اللہ کی حبیب یہ تو بلال کے قدموں کی آواز یہاں پھر ایک اور حدیثیں ابوارکہ ہے کہ آپ کیوں جنت میں یوں قدموں کی آواز سنی تو اس میں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تحجد کی نماز کا ذکر ہے لیکن اس حدیثیں ابوارکہ میں وہ بات نہیں ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی جس کا نام رمی صاحب اطلا کی بھی نہیں ہے اور میں نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تو یہ کس کی آواز ہے جنابِ بلال کی حضرت عمر کا ذکر کدھر ہے ذرا دیکھیں وَرَأَيْتُ قَسْرًا بِفِنَائِهِ میں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اسی جنت میں ایک محل دیکھا اور جاریتوں اس محل کے سامنے ایک جو ہے وہ جاریہ لونڈی کھڑی ہے تو میں نے پوچھا لمن حازا حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کس کا ہے فَقَالَ جَوَاب دیا گیا لِعُمَرَ اے اللہ کے حبیب یہ تو محل جو ہے یہ عمرِ فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اور آپ جب یہ خواب سنا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو تو آپ نے فرمایا عمر اَرَتُوا اَنْ اَدْخُلَهُ میں نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن فَأَنْزُرَ اِلَيْهِ فَذَكَرْتُوْ غَيْرَتَقَ کہ اے عمر میں نے چاہا میں داخل ہو جاؤں لیکن مجھے تمہارے پہ غیرت آگئی کہ محل عمر کا ہے میں عمر سے پہلے اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو ایمانی قوت تھی اور جو جنت کی بشارت تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرما دی تیسرا خواب جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اس پہ ایمان ہے مکمل کہ جتنی حکمت و دانش اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مولئے کائنات شیر خدا کو عطا فرمائی اس کا کوئی مثل مثال نہیں ہے لیکن حضرت عمر کے بارے میں بھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا یہ صحیح بخاری کی عدیث ہے تین آزار چھ سو اکاسی یہ پورا چپٹر ہے جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے صحیح بخاری مسلم اور ترمزی میں فضائل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جو آپ کے بیٹے ہیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آنا نائمون میں سویا ہوا تھا شربتل میں نے کچھ پیا خواب کی حالت میں حضور فرماتے ہیں میں نے کچھ پیا صحابہ اکرام نے پوچھا حضور کیا پیا آپ نے فرمایا اللہ بانا میں نے دودھ پیا خواب میں حتیٰ انزورہ الاری یجری فی زفوری حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے جو دودھ پی لیا میں دودھ پیتا جاتا اور یہ جو ناخن ہیں ان کے اندر اس دودھ پینے کا اثر مجھے فوراں سے پہلے دکھائی دیتا کہ دودھ میں پی رہا ہوں مجھے طاقت آ رہی ہے اور اثر ان کا کہاں نظر آ رہا ہے ناخنوں کے اندر مجھے نظر آ رہا ہے سمنا ولتو عمر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو پیالہ تھا دودھ پینے والا وہ میں نے اپنا پینے کے بعد میں نے وہ پیالہ جو ہے وہ عمر کو عطا فرما دی صحابہ اکرام نے پوچھا حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا العلم یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اے حبیب جو آپ نے میرے دیئے ہوئے جام اور پیالے پیئے تھے ان کی خیرات آپ نے عمر فاروق کو بھی عطا فرما دی اور اسی وجہ سے اس حدیث کو ایڈ کریں جو موافقات عمر ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھیں اللہ کو جو پسند آئیں اللہ نے وہ کہاں نازل فرما دی قرآن میں نازل فرما دی چوتھا خواب جو دیکھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی صحیح بخاری کا ہے اور تین ازار چھ سو اکانوے نمہ ردی کیا جی تین ازار چھ سو اکانوے فضائل صحابہ عطبو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آنا نائمون میں سویا ہوا تھا رأیت ناسا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اوردو علیہ جو میرے سامنے آ رہے ہیں گزر رہے ہیں میں ان کو واج کر رہا ہوں وَعَلَيْهِمْ قُمُسُنْ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر کمیسے پہنی ہوئی ہیں تو پتا چلا یہ جو کمیس ہے یہ بھی قرآن اور حدیث کا لفظ ہے بلکہ قرآن کے اندر بھی کمیس کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے تو نائم پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں لوگ پھر رہے ہیں اور ان کے جسموں کے اوپر کیا ہیں کمیسے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو کمیسے دیکھی مَا يَبْلُ غَسَ دیا کسی کی جو کمیس ہے وہ بہت چھوٹی ہے کسی کی بہت نیچے ہے کسی کی بہت نیچے ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یوں دیکھا آپ نے فرمایا وَا عُرِدَ عَلَيَّ عَمَر میں نے عمر کو دیکھا کہ عمر میرے سامنے جب کمیس پہن کر آئے عَلَيْهِ قَمِيْسٌ اِجْتَرْ رَحُ کسی کی کمیس تھی چھوٹی یعنی آپ دیکھیں کمیس پہنتے ہیں اگر یہیں تاکہ کمیس ہوگی تو وہ کیسی لگے گی چھوٹی ہے کسی کی ناف تک چلی گئی کسی کی نیچے چلی گئی کسی کی گھوٹنوں تک چلی گئی کسی کی گھوٹنوں سے نیچے لمائی میں چلی گئی تو نئی پاس صلی اللہ علم نے فرمایا جب میں نے عمر کو دیکھا عَلَيْهِ قَمِيْسٌ اِجْتَرْ رَحُ عمر کی اوپر اتنی لمبی کمیس تھی کہ وہ چلتے جاتے تھے اور جو کمیس ہے وہ زمین کی اوپر گزٹ دی جاتی تھے صحابہ اکرام نے پوچھا آقا اس کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا الدین یہ مثال ہے دین کی کہ کسی نے دین اختیار کیا ہے تھوڑا تھوڑا کسی نے دین کی خدمت کی ہے زیادہ لیکن عمر نے اتنی دین کی خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کو کمیس کی شکل میں میرے سامنے رکھا ہے کہ اے حبیب آپ ظاہری آیات میں پردہ بھی فرما جائیں تو آنے والے وقت میں آپ کے دین کی جو سربرائی ہے اور کمانڈ ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو یہ کتنے خواب ہو گئے یہ چار خواب ہیں تین ازار شہ سو اناسی اور اکاسی اور اس کے بعد چونسٹھ ہے چھتیس اور اکانوے یہ چاروں خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں اور یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ کو بتانے کی وجہ کیا ہے بڑے سادہ سے انداز میں کہ یہ جو ایک آئیڈیالیزم ہے ہمارے سامنے ہمارے بچے بڑے بڑے فنکار اور فلموں کے اور ڈراموں کے جو ہیروز اور ولم دیکھتے ہیں ان کے آگے آپ صحابہ اکرام کے اس طرح کے واقعات رکھیں دیکھیں آپ اگر ایک خواب کا تصور دے دیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو بچوں کے خواب کی امیت واضح ہو جائے گی اسی طرح آپ اگر خواب میں آنے والوں کو دیکھیں گے تو خواب کی تعبیر بھی پتہ چل جائے گی اور اسلام میں ایک پورا چپٹر ہے تعبیر اور رویہ کی حوالے سے ہم انشاءاللہ کو خاص موقع پر اس کی اوپر بھی چالیس حدیثیں مبارکہ جو ہیں وہ دیکھیں گے دو باتیں میں اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں پچھلے جمعہ کو ملا کر کہ ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹے برینڈ تیار کر لیے کہ ایک محبت اہل بیعت کو جو ہے وہ اپنی میراث سمجھتا ہے ایک جو ہے وہ صحابہ اکرام کی محبت کو صرف اپنی میراث سمجھتا ہے چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے جو ہیں وہ دعوت مطالعہ بھی دیتا ہوں دعوت محبت بھی دیتا ہوں خصوصا اہل سنت اور اہل تشریر کو قریب آنے کی دعوت دیتا ہوں اور پھر خصوصا وہ صحابہ صحابہ اور صحابہ محمد اپنے اپنے برینڈوں کے نام پہ چلنے والے لوگ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کسی صحابی اور زوجہ محترمہ میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں ان کے درمیان کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی میں چیلنج کر کے دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے جب ہمارے سورسز مختلف ہیں تو ایک دوسرے کی حدیثیں ہم نہیں مانیں گے یعنی جنہوں نے گتھی جو ہے وہ الجائی ہے انہوں نے بڑی دانش سے الجائی ہے کہ یہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ سیدن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں کتنا گہرہ تعلق میرے ذہن میں ایک امیج ہے وہ امیج یہ ہے کہ جب ہم کسی بندے کے لیے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو شاید دنیاوی لالچ ہوتا ہے لیکن جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہم اس کے لیے خیرخائی کے جذبات رکھتے ہیں میں کہتا ہوں اس سے بڑا روحانی اور سپیرچولیزم کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اس میں کسی سے ریوارڈ نہیں لینا ہوتا مر گیا ہے چلا گیا ہے دیکھیں صحابہ اکرام کا تعلق کیسے تھا صحیح بخاری چھتیس پچاسی نمر حدیث ہے حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے آپ کو چارپائی پہ رکھا گیا تو سارے لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے دعا مغفرت کر رہے تھے تو دیکھیں یہاں پر میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ آپ یہ حدیث ہے بخاری کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک جو ہے آپ کی باڈی وہ کہاں پڑی ہے چارپائی پہ پڑی ہے یہ عدیث کے جو ترجمے کے الفاظ ہیں یہ وہ ہیں اور تمام لوگ آپ کے عدد گرد کھڑے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مقشش اور مغفرت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہاں سے سارے لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ اگر میت جو ہے وہ ڈیڈ باڈی چارپائی پہ بھی پڑی ہو اس کے لیے بھی دعا کرنے میں کوئی حرج ہاں پھر اختلاف کہا گیا جی کہیں تو نکالنا ہے کہیں تو غیروں نے ڈالنی ہے دوریاں تو بعض نے کہا جی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں مزار کا بھی یہی تصور ہے قبر کا بھی یہی تصور ہے میت کا بھی یہ تصور ہے لیکن دعا میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ دعا انتہائی آجزی میں ہاتھوں کو اٹھا کر ہی ہوتی ہے میں اپنی سائیڈ نہیں لے رہا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جنازے کے بعد دعا کو فرض نہ سمجھیں اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو برا بھی نہ کہیں میں شاید یہاں یا کسی اور جگہ پہ پہلے بات کوٹ کی ہے کہ جنازہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آپ کو میکسیم ہم کی بات نہیں کرتا تقریباً سو دعائیں جنازہ کے اندر میت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کتنی آپ بتائیں کتنی آتی ہیں جی مسلمانوں آپ بریلوی دیوبندی ہے لیدی سب کو بلا کے کٹھا سن لیں کہ آپ کو کتنی دعائیں آتی ہیں ایک دعا بھی بڑی مشکل سے آتی ہوگی اللہ مغفل حینا و میتنا و شائدنا لڑائی کس بات پہ ہے کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نا جائز ہے ہم اگر ساری سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم جنازہ کی ساری دعائیں یار کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دعا مانگی ہے ہمیں صرف ایک دعا دی ہے کون زی رب جالنی مقیمہ صلات و من زدیتی میں انتہائی دیانت داری سے ارز کر رہا ہوں آپ قرآن کے اندر جتنی دعائیں ہیں وہ رب جالنی مقیمہ صلات کی جگہ پہ مانگیں ربنا ظلمنا انفسنا مانگیں رب زدنی علماء مانگیں رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ آپ یہ مانگیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا جس کو ہم دعا معصورہ کہتے ہیں آپ اپنی نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں لیکن ہمارا جگڑا کس بات پہ بولے نہ کہ نماز کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں اہل سنت میں رائج ہے الحمدللہ دعا لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاق کے امید خیال سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی فرضوں کے بعد دعا کو فرض نہ سمجھیں اما عائشہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضور اتنی دیر فرائض کے بعد سٹیک کرتے جتنی دیر میں یہ جملہ پڑا جاتا ہے کون سا اللہمانتہ السلام ومنکہ السلام تبارکتہ یاز الجلال والاکرام یہ جملہ صحیح بخاری مسلم کے حدیثیں اوبار کا ہے تو ہم انسسٹ نہ کریں ان باتوں پہ جو ہمارے دین کی شکل کو بگاڑ کے آگے پہنچا دیں جو فرض ہے وہ صرف وہ ہے جس کو اللہ رسول نے فرض کرا دے دیا حرام صرف وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کرا دے دیا ہمارا رویہ ایک دوسرے کے قریب آنے والا ہونا چاہیے کوشش کریں جنازے کے اوپر آپ دعائیں یاد کریں جنازے میں جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر کی جب شہادت ہو گئی چار پائی پہ رکھا گیا لوگ ناش مبارک کے گرد جو ہے وہ انہوں نے گھیرہ ڈال دیا اور پھر دعا بخشش کی طلب کی کرنے لگے طلب تو ابھی آپ کے جو باڈی ہے اس کو اٹھایا نہیں گیا تھا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے کندے کے اوپر آکے پیچھے سے کسی بندے نے ہاتھ رکھا دیڈ باڈی کس کی ہے حضرت عمر رضی اللہ حدیث کے راوی کون ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس کہتے ہیں اسی دوران کہ ہم دعائیں کر رہے تھے تو میرے کندے پر آکر کسی بندے نے ہاتھ رکھا میں نے جب یوں مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے الفاظ سنیں جو ہمارے محدث نے ذکر کی ہیں آپ فرماتے ہیں ابن عباس کہ میرے کندے کو حضرت علی المرتضاء نے پکڑ لیا اور پھر رو رو کے دعائیں کرنے لگے اے عمر میں تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں اور اے عمر آپ نے اپنے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ میں اس جیسا عمل کروں گا تو اللہ میری بخشش فرما دے کیا کہتے ہیں حضرت علی کی حضرت علی کی محبت تھی یا نہیں حضرت علی کتنا بڑا اپریسیشن کر رہے ہیں اے عمر کوئی ایسا بندہ تمہارے پاس مجھے آپ دنیا میں روح زمین پر نظر نہیں آتا کہ میں جس کو فالو کروں اور میں کہوں کہ میں مراد پا جاؤں یہ کس کے لیے ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے محبت ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جناب علی المرتضی نے بیعت بھی کی تھی اب آگے کہانیاں نہیں ہیں وہ تقیہ تھا وہ چھپ چھپا کر تھا جو مولئے کائنات ہو جو اسد اللہ ہو جو شیر خدا ہو وہ کبھی دل میں بات اور اور ظاہر میں بات اور نہیں رکھ سکتا ہمیں قریب آنے کی ضرورت ہے اور اریجنل ریالسٹک ہو کے قریب آنے کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ جب حضرت علی المرزا کے جذبات بڑھ گئے حضرت ابن عباس کہتے ہیں تو آپ کی زبان پہ ایک ہی کلمہ جاری تھا حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب علی نے میرا کندہ پکڑا اور یہ جملہ کہا کہ کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ میں جس کو فالو کروں اور کہوں کہ میں نجات پا جاؤں گا تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ جملہ پھر کانٹینیوٹی سے جاری ہو گیا آپ کی زبان پر کیا کہ اے عمر میں یہ خود سے نہیں کہہ رہا حضرت علی المرزا کہتے ہیں عمر یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا میں نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا کیا کہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو آپ یہی کہتے زہب تو آنا و ابو بکر و عمر میں گیا ابو بکر گئے عمر گیا جیسے کو بات کرتا ہے نا میں بھی گیا میرا فلان دوست بھی گیا ہر جملے میں حضور یہ جملہ ارشاد فرماتے کہ میں بھی گیا ابو بکر بھی گیا اور عمر بھی گیا اور دوسرا جملہ دخل تو آنا و ابو بکر و عمر اور حضرت علی المرزا کہتے ہیں اے عمر میں یہ عقیدت اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں نے حضور کو بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے جب بھی کہیں میں جاتا میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے اور اس حدیث کے تیسری الفاظ ہیں جب بھی حضور کہتے تو فرماتے خرج تو آنا اللہ ابو بکر نکلے اور کتنی بڑی بات ہے تین برتبہ جملہ کہا چھتی سو پچاسی نمبر یہ حضور بار کا ہے ایک بات اس کے ساتھ میں اور ایسوسی ایٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کہ ہمارے ہاں جو اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیر میں اس میں یہی ہے کہ صحابہ کی آپس میں ماذا اللہ محبت نہیں تھی میں نے حضرت علی المزا کو اٹیج کر دیا ایک اور بات کہ جو انتہائی اختلافی بات ہے اہل سنت نا کا کردار ہے میں اس حوالے سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ تمہیدہ نرز کر دیا کہ مرنے کے بات جی کی جو قیفیت ہے اس میں رضا علی کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا شاید کسی کے مقاصد ہوں کہ ان کی اولادیں مجھے دیکھ لیں تو کسی بڑے گزٹر سکیل پہ ہوں تو میں فائدہ لے لوں لیکن شاید وہ وقت ہماری آنکھیں اللہ نہ دیکھے ایسی قیفیت ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کو زخم آئے ابو فیروز لولو نے ملون نے حملہ کیا اور یہ تاریخ تھی چھبیس ستائیس ذلحجہ کی آج کیا ہے آج ذلحجہ کی کیا ہے جی اٹھائیس تو یہ زخمی کیفیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ وسیعت کی تھی کہ میری جب رو پرواز ہو جائے تو تم جانا امہات المومنین میں سے امہ آئیشہ کے پاس وہاں جانا اور پھر وہاں پر میرا سلام ترتیب ذرا سن لیں وہاں جا کے میرا سلام عرض کرنا اور میرے اندر دفن ہونے کی اجازت مانگنا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے دفن کر دینا اگر انہوں نے اجازت نہ دی مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کی الفاظ سنیں صحیح بخاری کی الفاظ ہیں ایک زیک تین نزار سات سو نمر حدیثیں عبارکہ ہے سینٹی سو نمر حدیثیں عبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں جب گیا امہات المومنین میں امہ آئیشہ کی خدمت میں عاضر ہوا میں نے سرام عرض کیا اجازت لے کر اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جدائی میں رو رہی امہ آئیشہ حضرت عمر کی جدائی میں رو رہی تھی اور پھر کہا میں نے یہ کہ عمر بن خطاب میرے باپ نے آپ کو سلام کہا تھا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی تھی آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم دفن کر دیں گے نہیں تو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے امہ آئیشہ نے کہا کنتو اریدوہو لنفسی عبداللہ بن عمر میں نے یہ جگہ تو اپنے آپ کے لئے مختص کی ہوئی تھی لیکن لیکن آج کے دن میں عمر کو اپنی ذات کی اوپر فضیلت دیتی میں اپنی ذات کی اوپر ان کو ترجیح دیتی آپ کیا کہتے ہیں کہ امہ آئیشہ اور صحابہ میں اتنی دوریاں ممکن ہو سکتی تھی ایک اللہ کے نبی کے بستر پہ موجود ہوتی تھی اللہ وہی نازل فرما دیتا تھا اور ایک وہ تھا جس کی رائے کو اللہ قرآن بنا دیتا تھا تو آج مسلمان پھر شیعہ سنی میں تقسیم کیوں ہو گیا آج ہمیں اے اہل اسلام ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے آج فلسطین کشمیر چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے کیوں کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا جب شیعہ مر رہا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں جب سنی مر رہا ہو تو شیعہ خوش ہوتا ہے ہماری کھالیں ہمارے صدقہ خیرات دیوبندی بریلوی وہابی ہونے پہ خرچ ہو جاتے ہیں اس کا رزالت میں اور آپ بھگت رہے ہیں میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جلسے جلوس شیعوں کے انتہا کو پہنچ گئے بریلویوں کے بھی انتہا کو پہنچ گئے لیکن میرے اور آپ کے لخت جگر ہماری نسلیں برباد ہو گئیں ان کے ٹھیک ہونے کا کون سوچے گا تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت نصیب فرمائے کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں جو لوگ اپنے برینڈ چلاتے ہیں لیکن میں ٹائم اب نہیں آئے کہ میں عرض کروں عرض عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ درخت کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر پھیلنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس کا قرآن میں بھی تذکر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ عبادت آ کر اس درخت کے نیچے کرتے تھے آپ نے وہ درخت کٹوا دیا اس کو وہابی بھی بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے دیوبندی بھی بڑھ چڑھ کے بیان کرتا ہے کہ تم مقدس چیزوں کے قریب جا کے عبادت نہیں کر سکتے لیکن یہ توحید ہے ہم جانتے ہیں یہ توحید ہے لیکن یہ بھی تو بات ذہن میں رکھیں کہ کیا صرف درخت ہی کٹا تھا یا کوئی اور عقیدت کا اضار بھی کیا تھا اور عقیدت کا اضار کیا تھا سعی بخاری ایک ہزار پانچ سو ستانوے نمر حدیثیں مبارکہ ہے بڑی مشہور آپ صاحب نے سنی ہے توحید کا کہ دیکھا لوگوں نے عقیدت سمجھی جس درخت کی نیچے بیعت ہوئی تھی حضرت عمر جیسے بندے نے درخت ہی کٹ دیا لیکن وہ یہ بھی تو پڑھیں کہ تمہارا توحید کا برینڈ رسالت کے برینڈ کے بغیر کبھی آگے نہیں چل سکتا ذرا سعی بخاری کے حدیث دیکھیں کہ سعی بخاری کا نمر ہے پندرہ سو ستانوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تھا حجرِ اسود اِنِّ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ میں جانتا ہوں کہ تُو پتھر ہے اِنَّكَ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنُفَع تُو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں غلامیِ مصطفیٰ کا سبق امت کو دینا چاہتا ہوں اور میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا تھا لہذا میں بھی بوسہ دے رہا ہوں تو پتہ چلا یہ تو ہر جگہ پہ کیفیت صحابہ کے اتحادات کی بنتی ہے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے برینڈ نکال کے کیوں مارکیٹ میں آگئے اللہ ہمیں بڑا ایک یونیورسل برینڈ عطا فرمائے اور وہ یونیورسل برینڈ کیا ہے اور جو اللہ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کا ہے اللہ ہمیں اس برینڈ کے نیچے آنے کی توفیق عطا فرمائے